سب سے بڑا جو چیک اس وقت ہے وہ بے شک آپ یہ کہیں کہ ان کی یونٹی گورنمنٹ بڑھنی چاہیے یا ان کو ٹیرزم نہیں مہاں سے سپانسر کرنا جیے سب چیزیں اپنی جگہ پہ ٹومن رائٹس کا ایشیو دے کہ امریکہ کسی بھی وقت آپ کو بہانہ بنا کے وہاں پہ کہہ سکتا ہے جی ہم افہان گورنمنٹ کو تصنیم نہیں کرتے لیکن انہوں نے نبضیب کیا کہ پاکستان ایک ریجنل کنسنسس ڈولپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور یہ انڈیکیشن جو ہم نے دی ہیں کہ اگر ریجنل کنسنسس بنتا ہے تو ہم یہاں پہ ریکنیشن دے سکتے ہیں ان کو یہ پانچ شے ملک جو ان کے بارڈرز ملتے ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ کم از کم پاکستان یہ کام نہ ہونے دے اور امریکہ کے ساتھ ملائے اس پر قدم اور جب امریکہ ریکنیشن کرے اس وقت کرے تاکہ افہانستان کے اوپر وہ امپیکٹ لائے جا سکے جو وہ چاہتے ہیں ریکنیشن سات آر ملکوں کی اگر ہو گئی تو افہانستان کا لیٹسکپ چینج ہو جائے گا پلٹیکل لیٹسکپ ان کو یہ ریسورسل کنٹریز ہیں چائنہ وغیرہ یہ ان کو بہت مدد دے سکتے ہیں اور پھر وہ چائنہ کو چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مدد یہ چیز کر کے تو اس کا جو سی پیک کرنا چاہتے ہیں اس دیریکشن میں بھونے جائے اور دوسری ترقیہ ہے کہ چائنہ کنسولیڈیٹ نہ کرے افہانستان میں کہ وہاں پہ منرل ویلت وغیرہ اس کو ملنی شروع ہو جائے گی تو یہ کنٹینمنٹ کے لیے سب سے پہلے سٹیپ یہی ہے کہ ریجنل کنٹریز کو روکا جائے کہ وہ امریکہ کے انتظار کریں جب تک امریکہ نے ان کو ریکنیشن دیتا آپ بھی نہ دیں تو امریکہ شاید کبھی بھی نہ دیں دوسری جو چیز ہے اس میں میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان کی ائر سپیس کے لیے وہ بات کریں گے کہ ہمیں ائر سپیس استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیادہ آپ ہمیں اجازت ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے ان کے ابھی پلاننگ میں بار بار ذکر آتا ہے اور دی ہورائزن انگیجمنٹ وہاں پہ جو اثرہ یہ چھوڑ کے آئے ہیں یہ اور دی ہورائزن نہیں